ایک دولتمند انسان نے اپنے بیٹے کو وسیعت دیتے ہوئے کہا بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے پیروں میں یہ فٹے ہوئے موجے یعنی جراب پینا دینا میری یہ اچھا جرور پوری کرنا پیتا کی مرتے ہی نہلانے کے بعد بیٹے نے پنڈی جی سے پیتا کی آخری اچھا بتائی پنڈی جی نے کہا ہمارے دھرم میں کچھ بھی پہنانے کی اجازت نہیں ہے پر بیٹی کی زب تھی کہ پیتا کی آخری اچھا عوشے پوری ہونی چاہیے بحث اتنی بڑھ گئی کہ شہر کے پنڈیتوں کو جمع کیا گیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا اسی محولے میں سے ایک وقتی آیا اور آ کر بیٹے کے ہاتھ میں پیتا کا لکھا ہوا خط دیا جس میں پیتا کی نصیت لکھی تھی میرے پیارے بیٹے دیکھ رہے ہو دولت بنگلہ گاڑی اور بڑی بڑی فیکٹری اور فارماؤنس کے بعد بھی میں ایک فٹا ہوا موجہ تک نہیں لے جا سکتا ایک روز تمہیں بھی مرتیو آئی گی ہوشیار ہو جاؤ تمہیں بھی ایک سفید کپڑے میں ہی جانا پڑے گا لہٰذا کوشش کرنا پیسوں کے لیے کسی کو دکھ مت دینا گلت طریقے سے پیسہ نہ کمانا دھن کو دھرم کے کارے میں ہی لگانا سب کو یہ جاننے کا حق ہے کہ شریعت چھوٹنے کے بعد صرف کرم ہی ساتھ جائیں گے لیکن پھر بھی آدمی تب تک دھن کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جب تک اس کا ندن نہیں ہو جاتا بیٹا کچھ باتوں کا ہمیشہ یاد رکھنا جیسے جو آپ سے دل سے بات کرتا ہے اسے کبھی دماغ سے جواب مت دینا ایک سال میں پچاس متر بنانا عام بات ہے لیکن پچاس سال تک ایک متر سے مترتہ نبانا خاص بات ہے ایک منٹ میں زندگی نہیں بدلتی پر ایک منٹ سوچ کر لکھا فیصلہ پوری زندگی بدل دیتا ہے